بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی ٹائمز میں خوش شامدید میں ہوں عمران شریعہ کراچی ٹائمز کے ساتھ اور عید ایسار آپ سب کو کراچی ٹائمز کی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو میٹرو ون نیوز کی جانب سے آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو اور حضب روایت کراچی ٹائمز میں زبردستی گفتگو ہماری ہوتی ہے ہمارے مہمانوں سے وہ مہمان جن کا تعلق ہوتا ہے کراچی سے اور کراچی پہ بات ہوتی ہے کراچی کے حالات پہ بات ہوتی ہے کراچی کے وسائل پہ بات ہوتی ہے کراچی کے فضائل پہ بات ہوتی ہے تو آج عید یہ خوشیاں ہیں تو عید سلیبیٹ کریں گے ہم لوگ مل کے اور آج تھوڑی سی بات ہماری ہوگی نورمل سی حسی مزاگ بھی ہوگا انجوائی بھی کریں گے اور مسائل سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم گفتگو کریں گے تو پروغام کی جانئی بڑھنے سے پہلے عیدِ عصار یعنی عید الحضار عیدِ قربان جناب خلیلاللہ کو جب اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ایک ویران بستی میں جا کے چھوڑ رہی ہیں جہاں جھلستے ٹیلے پتھریلے پہاڑ تھے سخت گرمی تھی اور اس تنہائی میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آگئے جس جگہ کا نام تھا وادی ابتھا جب واپس کنان آگئے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ حکم ہوا کہ جائیے دیکھئے کہ آپ کی بیوی بچے کس حال میں حضرت عبرہیم علیہ السلام پہنچے وادی ابتھا جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے کہ بنی جرحم قبیلہ اس بستی کو آباد کر چکا ہے خیمے لگے ہیں آب شیری کا چشمہ جاری ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بنی جرحم قبیلہ کر رہا ہے بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آرام کرنے کے لئے سو جاتے ہیں جب سوتے ہیں تو ایک خواب دیکھتے ہیں کہ اپنی سب سے عزیز ترین چیز کو قربان کرو اور سب سے عزیز ترین چیز حضرت اسماعیل تھے جب آنکھ کھلتی ہے ان کو یقین آتا ہے کہ اللہ نے امتحان مقصود فرمایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تابداری دیکھئے اطاعت دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں لے کے چلتے ہیں ہاتھ پہ رسی بانتے ہیں آنکھوں پہ پٹی بانتے ہیں قربان کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبہ بھیجیتا ہے جس کی قربانی ہوتی ہے اور اس کے بعد سے آج تک وہ سنت اس طرح قائم ہوئی کہ یہ سنت آج بھی زندہ ہے اور ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو اس طرح جاری رکھا کہ اس کو واجب کے درجے میں قرار دے دیا کہ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے یقیناً عید کے پہلے دن آپ لوگوں نے قربانی کی ہوگی اور سنت ابراہیمی آدھا کی ہوگی اور اس کے بعد قربانی کے بعد جو الائشو ہوتی ہیں جو خالی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اور ہم اپنے علاقے کو اپنی گرد و نوہ کی جگہوں کو کسنا صاف رکھتے ہیں اور اس میں گورنمنٹ کا کتنا کردار ہوتا ہے کہ ہمارا شہر صاف سترہ رہے اس پہ بھی بات ہوگی اور عید لوگ کسنا گزار رہے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی لیکن آج کراچی ٹائمز میں ایک چیز یونیک ہے کہ آج کراچی ٹائمز میں ایک سپیشل ہوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا انٹرڈیکشن میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں ہمارے پاکستان کی بہت خوبصورت ایکٹریس ہیں ہوسٹ ہیں اور بارہا ٹیلی ویجن سکرین پر آپ نے ان کو دیکھا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم اسلام علیکم آپ کو بہت بہت عید مبارک اور سارے دیکھنے والوں کو اہلے کراچی کو اہلے پاکستان کو تمام مسلمانوں کو بکرائید کی دھیروں مبارک بات میری جانب سے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ مدو کیا یہاں پر بڑی میری خواہش تھی کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہم جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بیان کیا تو کچھ میں بھی اس طرح سے پارٹسپیٹ کروں کچھ قربانی کے حوالے سے ہم باتیں کریں ہمارے مہمانوں سے چٹ چٹ ہو تو وہ اس پروگرام کے توسط سے پوسیبل ہو سکا اچھا عید کیسے گزری آپ کی الحمدللہ بہت اچھی بہت اچھی بہت بزی جتنی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ جو پچھلے عرصے میں کووٹ کی وجہ سے کافی ٹف رہا ہے سیچوئیشن مگر اس دفعہ یہ تھا کہ تھوڑا سا مختلف رہا سے نیت ہم لوگ زیادہ ملنے لگے لوگوں سے گھروں میں جانا ایزیلی ہو گیا پھر شوز میں کافی ہوا ہے میرا آنا جانا تو بڑا اچھا رہا میرے لئے پہلے دن آنا جانا شروع کر دیں گھر میں قربانی بغیرہ سیکنڈی ہوتی ہم ہم بڑھتے ہیں آج کے اپنے مہمانوں کے جانب اور ہمارے آج سپیشل مہمان ہیں یہاں پہ ممبر سندھ کانسل پاکستان پیپرز پارٹی پیپرز پارٹی کے رہنمائے جناب وسیم افتر صاحب آپ کو خوشیام جید کہتے ہیں کراچی ٹائمز میں ہمارے دوسرے مہمان ہے سید احمد آفریدی صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ایم پی اے بھی ہیں اسلام علیکم صاحب عید مبارک آپ کو آپ کو پوری میٹرو کی ٹیم کو تمام علم اسلام کو اور تمام پاکستانیوں کو اور خصوصاً کراچی کے شہریوں کو عیدی قربان اور عید العظا بہت بہت مبارک ہوں میٹرو کی ٹیم کی جانب سے آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں مسیم بھئی آپ سے عید کیسی رہی آپ کی سب سے پہلے تو آپ کو آپ کی ٹیم کو میٹرو ٹیلیویزن کے دیکھنے والوں کو اور علم اسلام کو حج مبارک اور عید العظا مبارک ہوں اور عید ایز یجل جیسے گزرتی ہے ویسے عید گزرتی ہے عید قربان تو آپ کو پتا ہے یہ عید میرے خل سے زیادہ بزی ہوتی ہے اور مرد حضرات کے لئے یہ کی نہیں ہے عید پہ تو سو جاتے ہیں لوگ آگر نماز پڑھ کر آئے اور سو گئے پہلے مرد یہ کرتے ہیں تو بڑی عید پہ کیا روٹین ہونا ہے دیکھیں ایسا ہمارے نصیب میں ایسی روٹین نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ کر آئے سو جائیں بینگا پولٹیکل ورکر ہماری رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ عید کے بعد ہمیں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے آچہ عید العظا کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو پھر قربانی آپ کو پتا ہے کہ ہم پر واجب ہے ہم سنتِ حبراہیم ادا کرنے کے لئے جب ہم قربانی کی طرف جاتے ہیں پھر مہمان گھر پہ ہوتے ہیں دوست اہباب گھر پر آئے ہوتے ہیں تو وہ ایک تقریب کا سماح ہوتا ہے تو پہلا دن تو ہمارے اس طرح گزر جاتا ہے دوسرے دن پھر کچھ باہر کے دوستوں میں ہم ہوتے ہیں اور اس طرح پھر دوسرا دن میں تیسرا دن بیگم کی ہاں سسرال میں دیکھیں پولٹیکل لوگوں کی تو نہیں پولٹیکل لوگوں کی تو کوئی سسرائیل نہیں ہوتی پولٹیکل لوگوں کی تو جو ہوتی ہے وہ اس کی کانسٹینسیز ہوتی آپ کے اوپوزیشن آپ کے سسرال ہوتی ہے ہمارے اپوزیٹ پارٹی ہوتی ہے یا اپوزیشن ہوتی ہے ہمیں کتنا اچھا میچ کر آج اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھے اید پہ جو اپوزیشن والی ہوتے ہیں ہم کو گلے گلے لگا لیتے ہیں یا اید پہ بھنڈا رہتے ہیں ویسے تو ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں چاہے وہ ہمارے اپوزیٹ پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو ہم سارے دوست ہیں ہم نکلتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ملتے ہیں دوسرے کو اید مبارک بات دیتے ہیں پیغامات بھیجتے ہیں تو یہ ہماری روٹین ورک ہے جہاں پر ہم تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر جہاں ہم ان کے کام دیکھتے ہیں غلط ہے تو وہاں پر ہمیں ایشوز پر بات کرتے ہیں باقی ہماری تو سارے دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا بیٹنا ہے سارے ہمارے دوست ہیں آپ بتائیے کیسے گزری آپ کی جی پہلی بات تو یہ کہ میں اید میری جو نماز ہوتی ہے وہ اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ اکٹے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر عموماً یہ ہے کہ سارے جو علاقے کے لوگ ہیں اب چونکہ میں ذرا اور بھی اس میں ایڈیشن کروں کراچی کے شہریوں کے لئے پورے پاکستان کے لئے اب یہ جو کوویٹ کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کل پھر یہ کراچی میں اس کی زیادہ ہوگا ہے اضافہ ہوا ہے اس میں تو اتیاد کے ساتھ یہ مل ملاب ہونا چاہیے وہ پھر لوگوں سے ملنا بھی ضروری ہے لوگوں سے اید ملتے ہیں اور قربانی لازمی ہے ہر ایک جز ہے اور میرے عمران بھائی نے اس کی تفصیل بتائی اور اس کا بیگراؤنڈ بتایا جو کہ جس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے تو قربانی کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم میں یہ جذبہ یہ حسار موجود رہے کہ ہم کچھ اپنی قربانیاں کچھ اور بھی زندگی کے ساتھ ساتھ دیتے رہیں تاکہ معاشرے میں اور معاشرے کے ان طبقوں کو بھی ہم یاد کرے جو ضرورت مند ہے جو پریشان ہے کیونکہ اللہ نے ایک نظام اپنا بنائے ہوئے کچھ لوگوں کو زیادہ ان کو نوازہ ہے کچھ کو کم نوازہ ہیں تو میرے خیال سے چونکہ عید کا دن ہے اور یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور سال میں یہ دو بار آتا ہے تو اس لیے ہم سب کو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خصوصا جو علاقے کے قریب قریب لوگ ہیں ان کو یاد رکھا جائے عید میں اور یہ گوشت کا معاملہ جس طرح ہم نے بھی ہم نے بھی ذکر کیا کہ فریج برنے سے فائدہ نہیں ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظر رکھے کہ جو قریب گھر ہے جو علاقے کے لوگ ہے جو نہیں کر سکتے قربانی کیونکہ ہر کسی کی استطاعت ہوتی نہیں ہے تو یہ پھر آپ کا ہم کا ہمارے لوگوں کا جو بھی استطاعت والے لوگ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جائے اور ان غریبوں کی بھی مدد کرے اور ان کو بھی اس خوشی میں شامل کیا جائے اور یہ بھی ہے کہ رسم قربانی سے زیادہ اہم ہے پیغام قربانی کیونکہ پیغام کو سمجھنا پیغام پیغام کیونکہ اپنا نفس قربان کرنا نئے چیز تو پیغام یہ ہے اس قربانی اصل چیز ابھی چھوٹی عید پہ عید الفضر پہ تو فردوس آپ نے جپینوں سے منہ کر دیا میں بولنے والی تھی یہ بات اس میں بھی صرف جپینی پپیا جپیا دونوں منہ ہے جب تک یہ کوویٹ کی وبا سے ہم سب کی جان نہیں چھٹتی کیونکہ یہ ایک عالمی وبا ہے اور کوششیں کر رہی ہیں گورنمنٹ ہر سطح پر تو لہٰذا ہمارا بھی فرض ہے بینگا شیری بینگا سٹیزن جو سن رہے ہیں لیکن اس دفعہ کچھ پردوس آپ نے ابھی تک کچھ کہا نہیں ایسا میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کچھ آئے کوئی مزدار سی کوئی چیز پردوس آپ کو معلوم ہوگا کہ ای سیت پہ زیادہ پپی جپی والا کام نہیں ہوتا قربانی والا کام ہوتا ہے اور ہر کوئی گوشت میں مصروف ہو جاتا ہے کپڑے بھی سارے کوئی تکے بناتا ہے کوئی گوٹیاں بناتا ہے اور وہ تھوڑا سا کانشیس ہو گئی ہوں گی کہ ہر بندے کے ہاتھ میں چھوڑا اور چیزیں بھی سے ہوتی وہ مون کا زیادہ نہیں ملتا اور سپیشلی خوادشین زیادہ بھی ہو جاتی ہے جنگے ان کا کام ہے جی جی میں آپ دونوں سے کرنا چاہوں گے کبھی جانور زبا کیا ہے الحمدللہ کیا ہے نہیں اپنے ہاتھ سے جی جی خود کرتے ہیں الحمدللہ کسائی نہیں بلاتے ہیں دیکھیں کسائی بھی ہوتے ہیں کام کرنے والے ہوتے ہیں گھر میں جو کام کرنے والے ملازمینیں وہ ہوتے ہیں پھر بھائی ہوتے ہیں جو خود سے کام کرنا آپ کو پتا ہے افضل ہے تو الحمدللہ میں صرف زبا کرتا ہوں باقی بھائی ہیں وہ سارے کام گائی جی گائی بلکل ماشاءاللہ آپ میں تو جی جب ایم پی ای نہیں تھا تو خود ہی اس تینے چڑھا تھا کبھی کساب نہیں بلایا سارا کال بھی اتارتے تھے گوشت بھی کاتے لیکن اب چونکہ مہمان آتے ہیں علاقے کے لوگ آتے ہیں تو وہ ٹائم کی کنزمشن نہیں ہوتی تو اس وجہ سے حصہ ضرور ہوتا ہے قربانی میں میں موجود بھی ہوتا ہوں اور خود ہی کرتے ہیں ہمارے سارے جو فیملی مہمرز ہیں وہ ہم مل کے الحمدللہ میں نے ایک پر ہاتھ رکھتا تھا سائی کے ساتھ پس ایک جس ٹچ کر دیا تھا اور میں نے کر دی جب آپ کی نیت ہوتی ہے جب آپ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کے آگے قربانی کے لئے جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا سوچ تھی تو پھر آپ کی پتہ ہے کیا ویسے تو میں خود سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں بلڈ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن چونکہ اب جو اس وقت کا سلسلہ ہے جو سنت ہے ابراہیمی کا جو سلسلہ ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری قربانی جو ہے وہ قبول کر اس کے تحت کرتے ہیں یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے کراچی ٹائمز ویلکم بیک کراچی ٹائمز میں ایک بار پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں میں ہوں عمران شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کریم تو اپنے گیس پہ جانی بڑھتے ہیں بلکل ہم جو بھی بات کر رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹی چلانا اور یہ ایک جذبہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے عمران مجھے کنفرم ہے آپ بھی کرتے ہوں گے یہ بلکل کرتے ہیں ہم سارے بھائی ملکے کرتے ہیں زبردست اچھا کبھی ایسا ہوا ہے آپ تینوں سے یہ میرا کوششن ہے کہ بہت ایک کسی جانور سے بہت پیار ہو گیا ہو بہت اٹیچمنٹ ہو گیا بہت دن اس کو پالا ہو اور پھر اس کی قربانی تو دل چاہو کہ نہیں بس اس سال نہیں اس کو کرتے اب تو ایسا نہیں ہے بچپن ہم بلکل ہوتا تھا کہ جب ہم جانور لاتے تھے دس پندر دن پہلے آ جاتا تھا اس لگاؤ ہو جاتا تھا تو اس جانور سے اب تو قربانی سے ایک دو دن پہلے جانور آتا ہے اور دو دن باجے ہو دو دن پہلے آتا ہے بلکل ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا سمجھتا ہوں ڈیفنیٹلی جب ہم جانور کو لے کر آتے ہیں تو بے زبان جانور سے تو ہم آپ کو پتہ ہے ویسی محبت کرتے ہیں بلکل تو اگر ایک دن ہو یا دو گھنٹے ہو یا چار گھنٹے ہو ایک محبت اس کے ساتھ رہتی ہے جب ہم مورننگ ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں تو یقیناً اس جانور کو ہم دیکھتے ہیں آپ بلیف کریں کہ میں ون ہنڈ چھوری استعمال کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ایک چھوری سے وہ زبا کر لوں طریقے سے پورے پراپر کیونکہ ایک سے زائد جانور ہوتے ہیں تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں بازوں بھی نہیں چلتے ہیں کسی اپنے دشمن کو یا کچھ خار میں سوچ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا جب آپ کی نیت ہوتی ہے آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکل ایک سے زائد جب آپ جانور ہوتے ہیں تو چونکہ ہم پروپرلی نہیں ہے کساب نہیں ہے تو ہم ایک سے زائد جانور میں سیکنڈ یا تھرڈ میں جب جاتے ہیں تو یہ کین جانا ہمارے ہاتھ بلوک ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ کے موقع پر ترے سٹھ اونٹ نہر کیے تھے خود اپنے ہاتھ سے کیونکہ وہ ایک ہی قربانی انہوں نے کیے تھی اور اپنی ترے سٹھ سالہ عمر کی پوری قربانی انہوں نے حضرت عبیدہ کے موقع پر ترے سٹھ اونٹ خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے تو یہ بھی ایک ہمیں اسے جذبہ ملتا ہے ہمیں اپنے ہاتھ سے بھانی کریں جی بلکل یہ سننا تیکھ اپنے ہاتھ سے بھانی کریں اچھا تھوڑا سا ہم ایک شہر کے حالات کی طرف آ جاتے ہیں جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں علائشوں کا جو سلسلہ ہے سندھ گورنمنٹ کی جو افرٹس ہیں جو اگر ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جو افرٹس ہیں آپ لوگ کا کتنا اس چیز میں رول ہے چونکہ گندگی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے اگر اب میں اپنے ایڈیا کے باہر چلی چاہوں جتنی بھی بریفنگ دے دیں جتنا بھی ہم لوگ لیکچر دے دیں جتنے بھی ہم ٹوئیٹس کر دیں کہ علائشے نہیں پڑی ہونی چاہیے وہاں پر صفائی کا خیال رکھیں وہ نہیں ہوتا نظموزب اب تک کوئی سٹرکٹ رول کیوں نہیں بنا کہ اگر کسی بندے نے باہر اوجڑی پھیکی تو اس کو فائن کر دیا جائے گا یا فوراں پولس آئے گی کیوں ہم لوگ کیوں اتنے بے بس ہیں یہ دونوں سے میرے سوال ہیں یہ اس بارے میں پلیز بتائیے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے being a responsible citizen ہماری بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے تو یہ جو لوگ اوجڑی یا جو چیزیں ہیں وہ جو سڑکوں پہ یا کناروں میں ڈالتے ہیں ان کو چاہیے وہ الائشیں جو کہ ایک مہکمہ ہے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو کہ سن کے اندر کام کر رہا ہے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر ڈالیں تاکہ ان کا عملہ آئے وہاں سے وہ اٹھا کر لے جائیں لیکن یہ ایک ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ جہاں ہمیں آسانی ملتی ہے ہم وہاں ڈال دیتے ہیں اور ہم کسی کو کوئی بات نہ کیا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کسی کو اگر نوملی کچھ بات گنوے کرتے ہیں تو اقلا نہیں سمجھتا اور ایسا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بڑا مشہور نارہ ہے میرا جسم میری مرضی اس طرح میری جگہ میری الائش تو جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہاں وہ الائش ڈال دیتے ہیں تو اس سے تافون بھی پیدا ہوتا ہے بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو میں اس میسیج بھی دینا چاہوں گا نظام بنایا ہے گورنمنٹ نے لوگ اپنی چیزیں الائشیں وہاں اٹھا کر لے کر چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر اور اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کا کچھ رہا یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے بیگا سیٹیزن آپ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ اپنے گھر کے جو کچھ رہے ہیں جو بھی الائشیں ہیں اس کو جو مقررہ جگہ ہے وہاں پر اٹھا ہے اور ایسا محکمے کے اندر بھی دیکھیں کوئی باہر سے لوگ نہیں ہیں محکمے کے اندر میرے اور آپ جیسے ملازمین ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں لیکن چونکہ قربانی ایک بہت بہت ہیوچ پیمانے پر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کراچی شہر جو تقریباً دھائی سے تین کروڑ آبادی کا شہر ہے اور بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے تو یہاں پر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کی بھی غلطی ہوں گی محکمے کی بھی غفلت ہو سکتی ہے لیکن being a citizen ہماری بھی responsibilities ہیں کہ ہم اس کو proper طور پر proper جگہ پر رکھیں آپ کی میں بات کروں گا میں آپ نے کہا کہ جیسے میرے علاقے میں کچرا پھیلا میں آپ کو کہوں کہ سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو اس وقت کام کر رہی ہے اس نے ہر جگہ پر ڈزبن رکھا ہے لیکن آپ ابھی میرے ساتھ نکلیں اور شہراؤ پر جائیں لیکن ڈزبن دس میٹر کے فاصلے پر ہے اور لوگ کچرا یہاں ڈال دیں وہ کہتے ہیں ہاتھ گندے ہو جائیں گے آپ کیونڈرز بڑھن پر ڈال دیں تو یہ ہمارے موشے کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری responsibility ہے ہماری ایمان کا تقاضہ ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے ہم نے اس کو properly کوبے کرنا ہے سعید آپ کیا کہنا چاہیں گے کتنی development ہوئی ہے اور کتنا بدحالی کی طرف آئے ہم اس معاملے میں جی بالکل دو factors ہے ایک تو چونکہ society میں رہنے والے لوگوں کی جو responsibility کی بات کی گئی ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ ہمارا آپ کا اور ہر شہری کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالے ساری کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ پر اداروں پر یا کسی شخص پر چوڑ دینا یہ میرے خیال میں نائنصافی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے جس طرح کہا گیا کہ dustbin پڑا ہوتے اور لوگ اس کے برابر میں تو پہنک دیتے اس کے اندر نہیں پہنک دیتے تو یہ ہماری ہمیں چیزیں بڑھا تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نے غلط ہے اب اس طرح باتا ہوں ایشو یہ ہے کہ اب چونکہ یہ جو عید ہے جو چل رہی ہے گورنمنٹ کی یا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے عوام کو یعنی public کو وہ یہ یہ میسیج تو کنوے کرے یہ awareness تو دے بلکہ اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا کہ تمام مساجد کے اوپر بینر لگا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی جانور کی علایشیں ہیں اس کے کارٹنے کا اس کا جو فضلہ ہے اس کو آپ نے اس لوکیشن کے اوپر ڈالنا ہے یہ آپ کے اس علاقے کے سپروائزر کا یا جو بھی انچارج اس کا نمبر ہے آپ کو دیکھتا تو یہ اس پہ دے لیکن آج کے دن تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر میں اس طرح کی اویرنیس کمپین چل رہی ہے یا اس طرح کی انتظامات کیا رہی ہے اس کے یہ ہونے چاہیے بعد یہ تاثن پھیلتا ہے تاثن پھیلتا ہے بیماریا پھیلتا ہے اب عوام کو تو چلو ہم یہ درخواست بھی کر رہے ہیں ہم سب کا میرا ہمارے سیٹیزنز کا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس کو پروپر پیک کر کے ایک پروپر جگہ پر پہنچائیں پہنچائیں لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروپر جگہ تو ایڈنٹیفائے کرے وہ پروپر لوگوں کی آناؤسمنٹ تو کرے کہ یہ ذمہ دار ہوں گے یہ اس کو پک کریں گے یہ اٹھائیں گے اس لوکیشن سے یہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آبیسلی لوکل گورنمنٹ کی ہوتی ہے لیکن جس طرح یہاں ذکر کیا گئے یہ سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ بنایا گیا لیکن چونکہ انہوں نے بھی ابھی تمام ڈسٹرکس کو ٹیک ور نہیں کیا ہے آبیسلی ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کی ہے لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کراچی یہ میٹروپولیٹن سٹی اتنا بڑا شہر ہے لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں جو بچپن سے بھی تک ہم نے دیکھا ہر کوئی اس شہر سے تو مال بنانے کیلئے بڑا خوش ہے یہاں پہ کمانے کیلئے جتنا وہ نکالے لیکن اس کی ترقی اس کی خوشالی اس کی صفائی اس کو یعنی مینٹین کرنے میں کوئی دلچسپ تو یہ ہونی چاہیے ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنا شہر بڑا آپ لوگ کی مینٹیننس کا جو پارٹ ہے وہ اتنا اچھے سے نہیں ہو رہا یہ ہم ہر بارشوں میں یہی بات سنتے ہیں یہ ایشو سن رہے ہیں بعد میں بھی ہم یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں یہ جو الیگیشنز کہہ لیں یا یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کیا آپ لوگ اس پہ کچھ چینجز آئے ہیں یہ تو ہم سن رہے ہیں اتنے سالوں سے یہ اپوزیشن یہ الیگیشن لگاتی ہے کہہ لیں یا اپوزیشن یہ بات کرتی ہے اس کا حل کی طرف آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہاں تک پہنچیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کراچی ایک دن میں برباد نہیں ہوا کراچی ایک دن کے اندر کھندر میں تبدیل نہیں ہوا کراچی میں جو ادارے ہیں وہ ایک دن میں تباہ نہیں ہوا اس میں سالوں کی محنت کی گئی ہے ایک پارٹی کے جانب سے لسانیت ڈالی گئی ہے اور پچھلے کوئی گزشتہ تیس سالوں میں کیمسی ہو ڈی ایم سی ہو وارٹر بورڈ ہو ان اداروں کے اندر جو گھوست ملازمین تھے جو پولٹیکل ملازمین تھے جن کو پولٹی سائز کیا گیا ان ملازمین کی یہ رسپونسیبیلٹی بنا دی گئی کہ وہ سیکٹر یونٹو میں تو حاضری دیتے ہیں پر اپنے دفاتر میں حاضری نہیں دیتے اگر کیمسی کا عملہ بہتر ہو جائے اور اپنی امانداری سے نوکری کرے صبح وہ اپنے آفس پہنچے اپنی ذمہ داری آدھا کرے تو یقیناً آپ کو یہ شکایت نہیں ہوں گی اگر وارٹر بورڈ کا عملہ والمنز سے لے کے ان کے ایکسینت ہے کہ یہ ذمہ داری آدھا کرے تو کبھی بھی آپ کو پانی کیا دوسری جیو کا پرابلم نہیں ہوگی اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ آپ کے بالکل ہمارے پاس ہیں سندھ گورنمنٹ سٹرک ایکشن لیتی ہے تو خواجہ اظہار اور ایم کیوں کے دوسرے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ جو لاسانیت کر رہی ہے ہمارے اردو بولنے والے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں آئیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ گورنمنٹ سے سیلری لیتے ہیں تو آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ آپ اس کو حلال کریں چاہے وہ ڈی ایم سی کا ملازم ہو چاہے وہ کی ایم سی کا ملازم ہو چاہے وہ کسی بھی ادارے کا ملازم ہو ایچ اور ایوری ٹھنگ اگر وہ کوئی ملازمت کرتے ہیں ان کی کوئی اگر ذمہ داری ہے تو ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے جو یہ ادارے ہیں یہ پولیٹی سائز ہوئے ہیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یوسیز کے اندر اگر دس خاکروب ہیں تو دس میں ایک آتا ہے نو جو یہ وہ نہیں آتا ہے اس طرح کی سیچویشن تھی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لاسٹ میر صاحب کے ٹائم میں میر صاحب کو کتنے بجٹ دیئے گئے لیکن میر صاحب نے کیا کہا میرے پاس گھٹر کے ڈھکر لگانے کے اختیارات نہیں ہیں اب سوالات آ جاتے ہیں گھوم پھر کے اختیارات آپ کو کیا چاہیے آپ کو ہم کی ڈی اے دیں تاکہ آپ چائنا کٹنگ کریں کہ آپ کو ہم ایس بی سی اے دیں تاکہ آپ ان لیگل کنسٹرکشن کرائیں ان لیگل بلڈنگ بنائیں ہم آپ کو کس چیز کا دیں ریونیو دیں تاکہ آپ وہ ریونیو اٹھا کے اپنے جلسے جلوس جھنڈے اور اپنے پارٹی فنڈ میں لگائیں لندن پہنچائیں ہم آپ کو کیا دیں ہم نے آپ کو وہ ساری چیزیں دیں جو ساری چیزیں جو میر کے پاس ہیں جو پورے پاکستان میں جتنے میر ہے سب ریسپونسبلیٹی ہیں چلیں اب تو میر وسیم اختصر صاحب نہیں ہے لاسٹر تھے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر نالوں کی صفائی کرنے کے لیے وفاق کو ایکشن لینا پہ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دیکھیں این ڈی اے میں کیا اگر آپ بات کریں گے این ڈی اے میں ہے کیا کہ وفاق وفاق کی ریسپونسبلیٹی ہے ہم وفاق کا حصہ ہے نا کراچی یا سندھ جو ہم پاکستان کا حصہ ہیں تو وفاقی گورنمنٹ کی ریسپونسبلیٹی ہوئی ہے ان کے گورنر بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے دفاتے ہیں تو ان کی بھی یہ ریسپونسبلیٹی ہے سر اٹھاروی ترمیم کو شاید آپ لوگوں نے سٹیڈی نہیں کیا اٹھاروی ترمیم کے اندر آپ کے چیف منسٹر کو یا سوبے کو اختیارات دیے گئے لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وفاق یہاں کے کام نہیں کر سکتا وفاق کی ریسپونسبلیٹی ہے وفاق اگر پنجاب میں کام کر سکتا ہے وفاق اگر کے پی کے میں کام کر سکتا ہے تو سندھ میں کیوں نہیں کام کر سکتا سندھ میں بھی کام کریں لیکن سندھ میں آتے تو کہا جاتا ہے کہ جی وفاق آ کے کر رہا ہے بہت آسان کر رہا ہے سندھ تو آپ کے پاس ہے نا باقی اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ایف آئی اے ایف بی آر جو اسے ڈپارٹمنٹ ہے سعید کیا کہنا چاہیے آپ مسکر آ رہے ہیں آپ اس بولنا چاہ رہے ہیں مجھے لگا ہے جی اوبیسلی بولنا چاہوں گا اس شہر کی صوبے کی فکر ہے اور بینگ آپ پارلیمنٹیرین تو اور زیادہ فکر ہے اٹاروی ترمیم کے بعد بلکل ذمہ داری بنتی ہے اور ان ڈی ایم اے چونکہ ڈی ایم اے بھی ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن نالے تو صاف کرنا یعنی نالہ تو کوئی ڈی ایسلی نہیں ہے نالہ تو کوئی ڈی ایسلی صاف کرے گا نالہ تو کوئی ڈی ایسلی نہیں ہے اچھا ہمارے حال میاں یہ ہے جب ہم نقصان لے لیتے ہیں لوگوں کو تکلیف پنچا دیتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب تو یہ کام کرنا چاہیے تب بارشے تو دنیا میں ہوتی ہے لوگ اس کو رحمت سمجھتے ہیں لیکن یہاں تو بادل بھی آتے ہیں ہمارے لوگوں کو پریشانی شروع جاتی ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہماری گاڑیوں کے ساتھ کیا ہوگا ہم کیسے نکلیں گے گھر گھر پانی میں ڈوب جاتے ہیں تو یہ پچھلے سال جو ہوا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا اب چونکہ انہوں نے وہ نالوں کی بڑے نالوں کی صفائی تقریباً آلماس کام چل رہے ہو گئے اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں لیکن علمیہ پھر ہی سال یہ ہوا ہے کہ جو چھوٹے نالے تھے اس کے پچیس کروڑ روپے صفائی حکومت نے اس کے لئے مقرر کیے تھے لیکن انفورچنیٹلی اس کی وہ صفائی نہیں ہوئی اور میرے حل کے سمیت کراچی کے دیگر علاقے متاثر ہوئے کیوں نہیں صفائی کیوں نہیں اب چونکہ یہ تو بڑے سوالات ہیں ایک یہاں پہ بات کی گئی میں اس سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ جو ڈی ایم سی جو کی ایم سی جو واتر اینڈ سیوریج بورڈ جو بیلڈنگ کنٹرول جو بھی ہے ان کے ملازمین بلکل کام نہیں کرتے یعنی میں ایک ڈی ایم سی جو ہمارا ڈی ایم سی ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ کوئی پانچ ہزار سے اوپر ملازمین ہیں پانچ ہزار سے اوپر کے ملازمین ہیں اس بارشوں میں میں نے ایک ملازم کو نہیں دے گا روڈ کے اوپر کسی کی مدد کرتے ہوئے ایک ملازم کو نہیں دے گا اتنے تو گوست ملازمین ہیں لیکن چونکہ سبائی حکومت اب دیکھیں دنیا کہاں پہنچ گئی یا ہم جانا سہت کی سہولتے کے لیے ترس رہیں کے پی میں یہاں تو سبائی حکومت ہم سے پہلے کی بن گئی تھی ہم تو نہیں پارٹی تھی ہماری تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا وہاں پہ لوگو سہت انصاف کارڈ ملا دس لاکھ روپے ہر فیملی کا کوئی بھی میمبر جا کہ آپ نے علاج کر سکتا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اٹاروی ترمیم کا ذکر ہوا تو تعلیم سہت ٹرانسپورٹ پانی سبکر جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک دیکھتے رہی ہے کراچی ٹائمز ویلکم بیک کراچی ٹائمز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات ہو رہی ہے ہمارے مہمانوں سے اور کراچی میں آپ کو پتا ہے کہ نہ ٹرانسپورٹ ہے نہ ہی تعلیم کا نظام درست ہے نہ ہی کراچی والوں کو پینے کو پانی مل رہا ہے اور سہت کا نظام تو نہ ہی پوچھیں بہت ہی برا ہے تو ہمارے ساتھ آج اتفاق ان سیاستدان موجود ہیں عید والے دن بھی ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوال کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم کراچی والے ہیں ہم سندھ والے ہیں تو ہمیں بات تو کرنی پڑے گی سار یہ بتائیے کہ بلدیاتی انتخابات سندھ گورنمنٹ کو کیا چیز روک رہیے کروانے میں سر سب سے پہلے میں میں میرے بھائی کو جواب دینا چاہوں گا بہتر نہیں تھا کہ اید کے دن ہم یہ موضوع بھائی نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ ہم نے دیا ہیلتھ کارڈ ہے کیا آپ کسی بھی انشورنس کمپنی میں چلے جائیں اور اسے کہیں مجھے دھائی لاغ پانچ لاغ یا ساڑھے سات لاغ کا انشورنس کارڈ بناتے ہیں وہ آپ سے پانچ ہزار رو پہ لے گا اور آپ کو کارڈ بنا کے دے گا وہ کہہ گا کہ دو سو ہسپٹل میں آپ جائیں اپنی ہیلتھ کی کوئی بھی علاج کرا سکتے ہیں ایڈمیٹیبل نوٹ اوپی ڈی ایڈمیٹیبل چکے یہ آپ بھی جانتے ہیں تو ہیلتھ کارڈ تو آپ کے ساب نے پیپس پارٹی لانگ ٹرم پولیسی پہ یقین رکھتی ہے نائی سی ویڈی ورلڈ وائیڈ ہے آپ چلے جائیں کسی کو بھی ہیلتھ کی ہوتی ہے اگر ہارٹ کی پرابلم ہے آپ نائی سی ویڈی چلے جائیں آپ کو کسی اور چیز کی ریکواربنٹ نہیں ہے جہاں دوسرے شہروں کے اندر لاکھوں روپے خرچہ ہو رہے ہیں وہاں نائی سی ویڈی آپ سے زیرو کاسٹ پہ آپ کا کام کرے اس کے علاوہ ہیلتھ کے اندر سارے جتنے اٹھارہ ٹاؤن ہے اٹھارہ ٹاؤن کے اندر نائی سی ویڈی کی وینگ کھڑی ہے اور نائی سی ویڈی کا جال پورے صبح سندھ کے اندر ہے اس کے علاوہ دیکھیں لیور ٹرانسپلانٹ آپ کو پتہ ہے بہت مہنگا ہے پچاس لاک سے زیادہ اور پاکستان میں یہ علاج نامومکن تھا پاکستان پیپس پارٹی نے اس کو مومکن کر دیا گمبرد جیسے چھوٹے شہر کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پہلی ہارٹ سرجری جو آپ جس کو کہتے ہیں مسنوی دل وہ کراچی میں لگی ہے تو یہ ہیلتھ کے اندر کام ہے آپ نیگٹیو بات کرتے ہیں لیکن پوزیٹیو اگر کہیں پر ہم کام کریں تو میرا خیال ہے کہ آپ وہ بات کریں میرا نہیں خیال ہے کہ کپک کی گورنمنٹ میں نے نی سی ویڈی جیسا کوئی ہیلتھ سیکٹر بنایا ہے اچھا دوسری بات آپ کی ہے آپ ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں میں ایڈوکیشن سے بالکل آپ کی بات سے سو فی سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے اندر جو آپ جس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں ورلڈ وائیڈ اس طرح کا نہیں ہے لیکن ہمارے آپ پر بے بہت ساری چیزیں ہیں کئی کیڈٹ کالیج بنی ہیں کئی ہمارے پاس یونیورسٹیز بنی ہیں ان آٹ اور دس سال کی گورنمنٹ کے اندر اس کے علاوہ آپ نے کیم سی اور ڈی ایم سی کی بات کی ابھی آپ نے پھر میرے خال میں بلدیات کی آپ نے بات کی میں آپ کو بتاؤں پیپلز پارٹی واحد گورنمنٹ ہے جس نے بلدیات کو اس کی مدد پوری کرنے دیا مدد سے چھ مہینے زیادہ دی نہ پنجاب نے دی نہ اسلام آباد میں دی جو کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ ان کو کہا کہ آپ جا کے اپنا چارج لیں میرے کو کہا کہ آپ مدد مقرر کریں تو سندھ گورنمنٹ نے موقع دیا اب سندھ گورنمنٹ نے ان کو پورا موقع بھی دیا فنڈ بھی دیا ساری چیزیں دیا ایسا نہیں ہے کہ میرے کسی چیز میں میرے کو روکا ہوا تھا میرے کے پاس ساری چیزیں تھی اب سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سنسس جو اس وقت ہوا ہے کراچی کے اندر وہ غلط ہوا ہے وہ تو سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں یہ تو ریسپونسیبلیٹی بنتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہاں سے ایمین ایز ہیں چودہ ایمین ایز ہیں ان کی بھی ریسپونسیبلیٹی بنتی ہے یہاں سے تین منسٹر بھی ہیں یہاں سے صدر مملکت بھی ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھ کے کہے کہ یہ جو سنسس ہوئے وہ غلط ہوا ہے کراچی کی آبادی ڈیڑھ کروڑ نہیں ہے کراچی کی آبادی ڈھائی کروڑ سے زیادہ وہ اسٹینڈ لیں وہاں پر خان صاحب کے سامنے خان صاحب سے ریکویسٹ کریں اپیل کریں کہ خان صاحب سنسس دوبارہ کریں یعنی جب بل سنسس نہیں ہوگا تب تک بلدیاتی انتقابات نہیں ہوگا بلدیاتی نمائن دوز محروم رہیں گے دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے دیکھیں ابھی آپ کی بلدیات گئی ہے دسمبر کے اندر آپ بھی جانتے ہیں اس کے بعد ابھی تقریب میں چھے مہینے کر سوا ہم نے ان کو ٹائم مدد پوری کرنے دی ہے اور سنسس کا ہم نے صرف اس لئے ریکویسٹ کی ہے اس فیڈرل گورنمنٹ سے اذا چیف منسر صاحب نے ان کو لٹر بھی لکھا ہے اور ریکویسٹ کیا کہ آپ یہ سنسس پوری کریں سنسس کا جو عمل ہے اس میں امکیوم بھی ان کے اگیس میں پیس پی بھی ہے اور جتنی اور جماعت کراچی کے اندر پی ٹی کے جو ہمارے دوستے وہ بھی کہتے ہیں کہ سنسس جو ہے وہ دوبارہ بلدی آتی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سنسس میں کیا ارتابت ہے کیوں نہیں مطالبہ مانے جارے سنسس کے یہ شاید ان کو علم نہیں ہوگا سنسس کے لئے اپروال ہو چکا ہے اور 2022 اس کے لئے فنڈز اور وقت مقرر کیا گیا ہے دوبارہ کرانے کے لئے چونکہ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے ہیوی لیول کا تو اس لئے اتنا ہسانی سے اور جلدی نہیں ہو سکتا تو وہ بھی ہو جائے گا اور ہم خواہش کرتے ہیں کہ یہ جس طرح انہوں نے بلدی آتی داروں کے لئے ٹائم پورا کرنے دیا اور ان کو دیگر یہ کے ریفنڈز دیئے تو پھر پہلے بلدی آتی اندہابات کرانے میں بھی پیل کرے اگر دیگر صبح نہیں کرتے ہیں ہمارا صبح تو کرے کم از کم اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کروائیں بلکل اس کے لئے ہم بلکل پروپر تیار ہیں اچھا یہ ہے کہ میں چونکہ عید کی خوشیوں کا موقع ہے بلکل 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 میرا دل چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں ہم تکالیف سے گزرتے ہیں بلکل جب بارش ہوتی ہیں کیچر میں نالے باہر آجاتے ہیں لوگوں کے گھر ڈوب جاتے ہیں گاڑیا ڈوب جاتے ہیں بلکل بلکل میری یہ گزارش ہے کہ ایک مجھے بس دکھا دے سرکاری جس میں پبلک سفر کر رہی ہوں بلکل یعنی اگر آپ تیرہ سال ایک سووے پر حکمرانی کرے اور اس کا سب سے بڑا شہر کراچی اس میں ایک بس نہیں ہے ایک بس نہیں ہے ایک باس سے میکنی کراچی کا کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے وہ اتنا ڈیویلپ نہیں تھا وہ چند سالوں میں ایک دم ڈیویلپ ہوا ہے کیپی وہ صوبہ تھا جو سب سے زیادہ دشتگردی سے متاثر ہوا جہاں وہ زانب بمبلاس ہوتے تھے جہاں تالبان نے تمام سکول تباہ کر دیئے تھے جہاں تالبان نے مساجد کو نہیں چوڑا جہاں پہ وہاں کے جو ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز تھی سب سے زیادہ کیپی میں بھی اور اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو یہ کیپی کے لوگوں کے لئے بھی شہواش ہے کہ کبھی بھی یعنی انہوں نے دوبارہ کسی کو سیم گورنمنٹ نہیں دی جو پی ٹی آئی کو باری اکثریہ سے وہاں دوبارہ ہمیشہ چینج بھی دوبارہ انہوں نے گورنمنٹ دی لیکن گورنمنٹ نے بھی دے اور کراچی یہ ہے کہ ڈاؤن فول کی طرف جا رہا ہے کراچی کس نے کہا کراچی ڈاؤن فول کی طرف جا رہا ہے ہر بارش میں آپ نے مشرف کا ٹائم دیکھا آپ کو پتا ہے 1984 زیا کے بعد زیا نے یہاں پر کراچی میں کیا کیا ہے ہتھیار سسٹم لے کر آگئے اکی 47 سسٹم لے کر آگئے کراچی کے اندر کراچی میں دہشتگردی آم ہوئی اس کے بعد سے بھائی نے کہا بلکل میں ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن کراچی کے اندر جو دھماکے ہوئے جو دہشتگردی ہوئی وہ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی آپ یہاں اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے تھے جو کراچی کے حالات تھے جس طرح بھتا مافیا تھا جس طرح آپ دیکھیں خال مافیا تھا جس طرح آپ کا ٹارگیٹ کلنگ تھا جس طرح آپ کی دہشتگردی آم تھی اپنی مرضی کی پولٹیکل پارٹی نہیں جوئن کر سکتے تھے چائنا کٹنگ کراچی کے اندر آم تھی آج وہ نفیس لو خان صاحب کی کیپٹنٹ ہو بیٹھا ہے میرا تو ان کو خیر سلام ہے ہیت کے موقع پر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیپلز پارٹی کی کراچی نے ترقی نہیں کی دوہزار آٹھ سے پہلے کا کراچی دیکھیں دوہزار آٹھ کے بعد کا کراچی دیکھیں آج کراچی ساری رات جاتا ہے آج کراچی کے ہوتلوں کراچی کے دکانوں کراچی کے پتھاروں میں ساری رات کاروبار ہوتا ہے اور میرے بھائی کو میں بتانا چاہوں گا اگر کے پی کے اتنا ڈیولپ ہے تو میں اور آپ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پختون بھائی کے پی کے سے یہاں پر آ کر مزدوری کرتے ہیں یہ دیفرنٹلی میں آپ کو بتاؤں تو کراچی دیکھیں کراچی وہ شہر ہے جو تین کروڑ لوگوں کا پیٹ پالتا ہے کراچی یہ زیادہ اس سے زائد ہوں گے کراچی کے بعد اتنا جتنا ہم کراچی سے کھا رہے ہیں یہی تو سوال ہے ہمارا یہ آپ کو میں بتاؤں اسمبلی میں بھی سننے کو ملتی ہے یہ انتہائی نہ مناسب بات ہے کہ پختون آتے ہیں یہ آتے ہیں پنجابی آتے ہیں پختون انہیں تو سب سے زیادہ اس شہر کے لئے قربانیاں دیے جانے ہیں یہ لاسائیہ تلوک بھی نہیں ہے یہاں سے تو لوگ اسلام آت بھی جاتے ہیں یہاں سے تو لوگ کے پی میں بھی جاتے ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ بھی یہاں سے آپ دیولیمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے دیولیمنٹ کی ساری رکاوٹ ہے کراچی کے لئے تھی تو نواب شاہ میں کس نے روکا تھا وہاں تو نہ آدھے شدگر تھے نہ کسی زبردستی پارٹی بدلنے والے لوگ تھے لڑکانے میں کس نے روکا تھا آپ کو گوٹ کی سکر میں کس نے روکا تھا آپ کو بدین میں کس نے روکا تھا جیگہ آباد میں کس نے روکا تھا ایسا تو نہیں ہے جی میں نے بلکل خواجہ سارز آپ کو سننا ہے بات دیکھیں دمیں میرے بھائی نہیں کہا میں کہتا ہوں میں خال میں چلیں میرے ساتھ ابھی پوچھ رہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ چلیں ہمارے بھائی ہیں آپ کے وزیر سید کے حلقے میں دوڑ میں ایک اسپتال میں میں گیا وہ ریکارڈ پر موجود ہے میں اسمبلی میں بوٹا چکا ہوں ایک مالی تھا وہ انجیکشن لگا رہا تھا ہم نے ریکارڈ کیا بھئی کیوں بھلا ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہے آپ کے ایڈز کے حالات دیکھیں وہاں لارکانہ میں کون وہاں پر ان کو دوائی نہیں ملتی کتے کے کارٹی کی ویکسین نہیں ملتی لوگوں کا ایمبلس نہیں ملتا گدہ گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں یہ یہ ہے یہ یہ پتہ نہیں ہے ملتی دور میں لانا اوڈر کی صورتحال ہے جو ایک صحافی تھا آپ سب کا ہمارا بھائی تھا جس نے سوالات کیے تھے کل اس کو جیل میں ڈال لیا فرمال کٹھتے میں سوال دا میں بتا دوں میں صحافی کا ذکر کرنے میں بتا دوں اس صحافی کا ذکر کرو صحافی کے بارے میں ایک معروف صحافی نے ٹیوٹ کیا اور لکھا اس صحافی نے کانٹیکٹر کو ایک ویڈیو دکھا کے بلاک میل کی جس کے اوپر کانٹیکٹر نے اس کو پولیس اسٹویشن میں بلایا اور اس سے اس کے موبائل لے کے ڈیلیٹ کی یہ ایک بڑا یہ واقعہ ہے میرے بھائی کو شاید اس کی نالیج نہیں ہے اور باقی رہ گیا کہ بھائی نے کہا کہ دیکھیں پیپلس پارٹی ایسا نہیں ہے پیپلس پارٹی کا دل بڑا پیپلس پارٹی اپنا دل بڑا رکھتی ہے آج یہاں سندھ میں آپ بیٹھے ہیں کراچی میں یہاں پر بیٹھے ہیں اگر جہاں پر خرابی ہے وہاں ہم بھی آپ کی طرح آواز اٹھاتے ہیں لیکن جہاں پر اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یار یہ کام بڑا بہتر ہو رہا وفاق میں کھلے دل کے ساتھ ایکسپٹ کریں جہاں اگر ٹرانسپورٹ کے اندر اگر آپ کہتے ہیں کہ میٹو نہیں بنی تو وہاں پر فیڈل کی بھی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ جلد پیسے دیں کے فور کا اگر کراچی میں ایک کام نامکمل ہے چار پاس سالوں میں تو فیڈل کی بھی یہ ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے میرے خیال سے ہمیں اور شو کرنا ہوگا اس پہ تفصیلی آپ لوگ کو ہی ہم لوگ مدو کریں گے اور پھر اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور تفصیلی بات کریں گے ہماری تو یہ دعا ہے کہ ہمارا شہر کراچی ہمارا صبح سن ترقی کرے پوری دنیا میں اس کا نام ہو کوئی بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے آپ پیپلز پارٹی کریں ہم ضرور اپریشیٹ کریں گے ہمیں نظر آئے ہمارے عوام کو نظر آئے ہماری دعایں ساتھ ہیں اور اس عید کے موقع پر میں تمام پرکستانیوں کے لئے دعا گوں کراچی میں رہنے والا کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتا ہو خواہش اس کی یہ ہے کہ کراچی ترقی کرے بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آفام و تفہیم کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقیناً کراچی کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے وفاق ہو یا سندھ حکومت ہو دونوں کو مل کے آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ کراچی کو ترقی دینی ہے یہ تھا عید سپیشل شو ہمارا کراچی ٹائمز کا اور میں بہت شکر گزاروں تین کیو سو مجھ اور ایک بار پھر آپ سب کو میں یہ طرف سے بہت بہت بکرائید مبارک اسی طرح سے قربانی کا جذبہ اپنے اندر قائم و دائم رکھیے اور اسی طرح سے عیدیں مناتے رہیے اور آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید پہ کہ ہمیں بھولنے کی کوشش کریں گے مگر اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں بھول نہ پائیں گے اللہ حافظ عید مبارک